اسلام علیکم and welcome to my channel امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ کیف سی سٹائل چکن ہوت شورٹس یا پاپ کارن چکن کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں اس سنپل ایزی ریسیپی کو آپ گھر میں فالو کرتے ہوئے بہت سانی بہت کم ٹائم میں بلکل کیف سی جیسے بلکہ اس سے بھی کہیں بہتر چکن ہوت شورٹس گھر پہ بنا سکتے ہیں بچوں کے سکول لنچ باکس کے لیے پارٹیز میں سرک کرنے کے لیے یا اپنی فیملی کے ساتھ گھر پہ انجوائی کرنے کے لیے پرفیکٹ ریسیپی ہے سو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی شورٹس یا پاپ کارن چکن کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں اس کے اندر ہاف کپ بٹر ملک دال رہی ہوں اچھے بٹر ملک کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر سکتی ہوں کہ آپ کیس طرح سے گھر پہ بٹر ملک بنا سکتے ہیں جو ہم نے KFC سٹائل زنگر برگر بنایا تھا یا توسٹر ریپ بنایا تھا ان دونوں میں میں آپ کے ساتھ بٹر ملک کیس طرح سے بنائیں گے وہ تاریخہ شیئر کر چکی ہوں تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں سو یہ میں نے ہاف کپ اس کے اندر بٹر ملک ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر ونگر ایڈ کر رہی ہوں سرکا ہاف ٹیسپون بیکنگ سوڈا چکن کو بہت ہی جوسی مویسٹ این ٹینڈر رکھے گا یہ ونگر بٹر ملک این بیکنگ سوڈا اس سب جب ہم ان چیزوں کے ساتھ چکن کو میرینیٹ کریں گے تو آپ کی چکن بلکل جوسی ٹینڈر بنے گی ہاف ٹیبل سپون میں اس کے اندر سولٹ ایڈ کر رہی ہوں اچھے میرے پاس ہاف کی جی چکن ہے جس کے میں نے بلکل اس طرح کے چھوٹے سائز کے چکن کے پیسیز کاٹے ہوئے ہیں ون ٹیسپون گارلک پاوڈر ہاف ٹیسپون وائٹ پیپر پاوڈر یا صفیت پیسیوی میرچ ہاف ٹیسپون ہی بلک پیپر پاوڈر پیسیوی کارلی میرچ ون ٹیسپون پیسیوی لال میرچ ریڈ چھلی پاوڈر ون ٹیسپون پیپرکا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون کوئی سا بھی ہوت ساوس آپ یوز کر سکتا ہے میں یہاں پہ سراجہ ہوت ساوس یوز کر رہی ہوں ون ٹیسپون مستر پیسٹ ایک انڈا ساری چیزوں کو اچھی طرح سے چکن کے ساتھ میکس کر لیں گے اور اب میں چکن کو کور کر کے مرینے ہونے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دوں گے آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں جب تک چکن میرینیٹ ہو رہا ہے ہم چکن کی گریجنگ کے لیے چکن کو کوٹ کرنے کے لیے ڈرائے فلاور مکسر تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں ایک بول میں تقریباً دو کپ all پرپس فلاور لے لوں گے ہاف کپ کون سٹارچ یا کون فلاور ون ٹیسپون سالٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون گارلک پاوڈر ہاف ٹیسپون پاوڈر ہاف ٹیسپون ہی پپر کا پاوڈر سارے چیزیں ڈال کے اچھے طرح سے فلاور میں مکس کر لیں گے یہ میں پاس سیزن فلاور مکسر تیار ہو گیا ہے اس کو میں ابھی سائٹ پر رکھ دیتے ہوں اب ہم ان ہوت چھوٹ چکن کے ساتھ سرف کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبدہ سا سوس تیار کر رہے ہیں اور اس سوس کے لیے میں سب سے پہلے ہاف کپ میانیز لے رہی ہوں 2 تیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یلو مسترد مسترد پیس 1 فورتھ کپ ہنی شہد اس کے اندر ایڈ کروں گی اچھا جو لوگ یو ایس میں ہیں یا کبھی یہاں آنے کا تپاپ ہوا ہے تو وہ لوگ ضرور اس سوس کو پہچان جائیں گے یہاں کا ایک بہت ہی مشہور فاسس پوڈ چین ہے چک فلے ان کا یہ سب سے مشہور ہے زمانہ فیمس سوس ہے تو وہ ہم بنا رہے یہاں پہ 1 فورتھ کپ ہی میں اس کے اندر باربی کیو سوس ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون لیمن جوز اسی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا سب دست چک فلے سٹائل کا سوس تیار ہو گیا ہے اچھا یہ سوس آپ ایک دفعہ بنا کے اس کو آرام سے آپ فریج میں سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹ آئٹ کنٹینر میں یا جار میں کر کے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور اپنے فرائد فوڈ کے ساتھ فش چکن شرم یا فرنچ فائز کسی بھی فرائد آئٹم کے ساتھ یہ بہترین کومپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کو میں ابھی کابر کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اوکی جی تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب یہ جو ہم نے فلاور مکسٹر بنایا تھا اس کے اندر ہم ایک ایک چکن کا پیس اٹھا کے اور اس کو اچھی طرح سے درائے مکسٹر میں کوٹ کر لیں گے جب ایک شور کہ بہت زیادہ پیس ایک ساتھ ہم جو ہم کوٹنا کریں ورنہ تو اچھی طرح سے ہر پیس میں لگنی پائے گا اور بہت زیادہ لیکویڈیو جائے گا ہمارے فلاور مکسٹر میں اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لیں گے جس طرح سے ہم زنگر برگر کے بیے چکن کو کوٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے اوکی تو اس طرح سے چکن کی تمام پیسس کو میں نے فلاور مکسٹر میں کوٹ کر لیا ہے کچھ لوگ اس کی دبل کوٹنگ بھی کرتے ہیں کہ ایک بار فلاور مکسٹر میں کوٹ کرنے کے بعد پھر اس کو پانی میں یا لیکوڈ میں ڈالتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو پھر فلاور مکسٹر میں کوٹ کرتے ہیں بہت میرے ساپ سے وہ بہت زیادہ بریڈنگ ہو جاتی ہے ایک دفع ہی اگر آپ اچھی طرح سے چکن کی پیسس پر فلاور لگا لیں تو دبل کوٹنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے تیار ہوگا ہے اس کو پھر لیتے ہیں فرائے پین میں میں نے آل گرف کر لیا ہے اب اس کے اندر چکن پیسس کو ڈال دیں گے اچھے ایک ساتھ بہت زیادہ اوہرکراؤنٹ نہیں کرنا ہے آٹھ سے دس پیسس دیپینڈنگ اوہر پین سائز آپ ڈال دیں اور اب میڈیم ہائے فلم پہ 3 سے 4 منٹ بس ہم اس کو فرائے کریں گے انگے تیار ہو جائیں گے اس کو فرائے کرنے کے دوران مستقل جائے سناتے رہنے اس کو فرائے کریں گے اور کھولی اے مستقل جائیں گے اور چکن ہائی جائیں گے 3-4 منٹ انہیں تیار ہو جائیں گے انہیں تیار کھول مستقل جائیں گے سانچانہی منٹ کے بار بیترین اس کو پر کھلا را جائے خریسپی ہم زب دس سے فرائے ہواگے اس کو میں نکال کر ایک پلیٹ میں پیپا ٹابلی پر اکھ لیتی ہوں ہمارے زب دس سے چکن ہوت شوٹس یا پاپ کورن چکن جو تیار چکے ہیں اچھا میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کتنے سا ودہس کرنچی ہے کرنچی فم آب سائر این جو سی مویسٹ اندر سے یہ دیکھئے بہترین بلکل رائے نہیں ہے سپر مویسٹ جو سی تینڈر چکن پیسے ہمارے بنے موسیقی موسیقی یہ کیا ہماری آج کی مزیدار چیوسی ٹینڈر چکن ہوت شورٹس یا پاپ کورن چکن کی ریسپی موسیقی 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 موسیقی